پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی تاخیر سے سپیکر رانا محمد اقبال کی زیرے صدارت شروع ہوا اجلاس کے آغاز پر سندھ کے متاثری نے سلاب کے لیے دعا کرائی گئی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے صوبے میں صحت کا وزیر نہ ہونے پر وزیر علیہ پنجاب پر شدید تنقید کی اس موقع پر ہنگامہ آرائی کے باعث ایوان مچھلی منڈی بنا رہا راجہ ریاض نے کہا کہ رکن پنجاب اسمبلی فاروق یوسف گھر کے خود ڈینگی کا شکار ہیں انہوں نے دس بار ڈی سیو کو فون کیا لیکن اس کے باوجود علاقے میں سپریے نہیں کروایا گیا راجہ ریاض نے ڈینگی وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کو تعاون کی پیشکش کی انہوں نے کہا کہ وہ خود اور ان کی پارٹی کے ارکانیں اسمبلی گلی گلی سپریے کروانے کے لیے تیار ہیں یہ جو مچھر زدی مچھر ہے اس کا زدی وزیراعالہ سے واسطہ پڑ گیا ہے اب نہ زدی مچھر ان سے قابو آ رہا ہے اور نہ زدی وزیراعالہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں نہ وہ کسی کو اپنے اقتدار میں شراکت دینے کے لیے تیار ہیں نہ وہ ہیلتھ منسٹر بنانے کے لیے تیار ہیں اجلاس میں شرکت سے قبل پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناولہ نے کہا کہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے وزیراعالہ جتنا کام کر رہے ہیں محکمہ صحت میں دس وزیر بھی لگا دے تو وہ اتنا کام نہیں کر سکتے انہوں نے اپوزیشن کی تنقیب کو بلا جواز قرار دیا کیونکہ جتنی اٹینشن چیف منسٹر پنجاب ڈینگی سے متعلق جو ایفرٹس ہو رہی ہیں ان کو دے رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس محکمہ میں کوپر اگر آپ دس وزیر بھی لگا دیں تو اتنی توجہ ہو جا وہ دے سکتا اور اس جسے میں جو ایفرٹس انسانی بس میں ہیں یا جو ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب جواب کی جا رہی ہیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران صبح وزیر احمد علی اولک نوید انجم کے سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے جس پر سفیکر نے ان کی سرزنش کر دی اجلاس میں شیخ علاودین ختیجہ عمر سیمل کامران اور ڈگت شیخ کی جانب سے پیش کی گئی تحریکِ التوائے کار نمٹا دی گئی بھارتی وقلہ کے وفد نے بھی اجلاس کی کاروائی دیکھی بعد میں اسمبلی کا اجلاس جمعے رات کی صبح دس وجہ تک ملتوی کر دیا گیا ساتھی رپورٹر آمیڈار اور کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ عمر اسلم سٹی پوری ٹو پنجاب اسمبلی